بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جاتا ہے اس پروگرام کو دیکھنے کے کئی ذرائیں ہیں آپ چاہیں تو جادو باکس کے چینل 1593 پر لگائیں یا اگر ہماری ویب سائٹ پر جانا چاہیں تو www.reham.tv پر یہ پروگرام دیکھئے اور اگر فیس بک پر دیکھنا چاہیں تو مفتی منیر پیج پر لاغ ان کرنے سے آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا یوٹیوب پر بھی www.reham.tv پر یہ پروگرام آپ کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے گھر میں جس قسم کے بھی انٹرنیٹ ٹی وی باکسز ہیں انس پر اور آپ رحم ٹی وی تلاش کیجئے آپ کو رحم ٹی وی ملے گا اور وہاں آپ کو یہ پروگرام بھی مل جائے گا تو آئیے آپ کو پروگرام کی تفصیل بتاتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے تین سیگمنٹ ہوں گے ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی جس میں روز مرہ کے مسائل میں سے کسی ایک سبجک کے اوپر باتچیت ہوتی ہے ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ جس میں دینی و دنیابی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجئے انشاءاللہ آپ کے شبے کا ازالہ کریں گے ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی مونیر احمد خون صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم کیسے مزاج ہے؟ خیریت ہے دو ہفتے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ بلکل ٹھیک صحت من لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے فرمائیے آج کیا ہوگا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا ملا نبی عبادہ اما بعد آج ہم بات کریں گے سورت الكافرون کے بارے میں سورت الكافرون سورت الكافرون جو چار قول ہیں انہوں میں سے آج یہ پہلا قول جو ہے اس پر گفتگو ہوگی سورت الكافرون یہ مکی صورت ہے یعنی حجرد مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کی چھے آیات ہیں اور اس کے اندر عابد عاظم کا ذکر ہے ایک بہت بڑے عابد کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی عبودیت کے اندر فنا ہے تو عابد عاظم کا اس کے اندر ذکر ہے اور چھے آیات پر مشتمل ہے یہ سورت اور اس سورت کو اللہ تبارک و تعالی نے قول سے شروع فرمایا ہے اور قول کا لفظ جائے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پر دلالت کرتا ہے اس لئے جب کسی کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ فلان کو یہ کہہ دیجئے تو یہ جو لفظ ہے یہ کوئی نہیں دوراتا کہ اس نے مجھے یوں کہا کہ آپ فلان کو یہ کہہ دیجئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا کہ قول کہ آپ ان کو کہہ دیجئے قول یا ایوالکافرون اے کافرو لا عابدو ما تعابدون میں عبادت نہیں کرتا ان بوتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو تو قول کا لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن چونکہ وحی کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول کا لفظ سنا تو جیسے سنا من وان آگے امت کو پہنچا دیا تو وحی کے اوپر آپ کی امانت اور دیانت کا عالم یہ ہے کہ قول کا لفظ بھی آپ نے اس میں سے مائنس نہیں کیا تو باقی پورے قرآن کے اندر جو مضامین جس کا تعلق امت کے ساتھ ہو تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر خیانت کیسے کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ واقعی اللہ تبارک وطالع کی وحی تھی اور وحی کے ذریعے سے یہ پیغام آپ تک پہنچتا تھا اور آپ یہ پیغام امت تک پہنچاتے تھے اور اس کے اندر یہ ہے وہ کفار مشرقین کے ساتھ ایک مخاطبت ہے کہ ہوا یہ تھا کہ مشرقین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک مرتبہ درخواست کی کہ دیکھیں آپ ہمارے بوتوں کو برا بھلا کہتے ہیں زیادہ ہم ہرٹ ہوتے ہیں اور ہم آپ کے خدا کو مانتے نہیں ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے اب ایسا کرتے ہیں ایک سسائیٹی معاشرے میں ہم نے رہنا ہے لہذا ہم آپ پر کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ چھ مہینے آپ ہمارے بوتوں کی عبادت کریں چھ مہینے ہم آپ کے خدا کو مانیں گے تو یہ مل کے آپ پر سمجھوتے کے ساتھ چلتے ہیں خام کا یہ محل خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی کہ قل اے پیغمبر آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ لا عابدو ما تعابدون میں عبادت نہیں کرتا ان بوتوں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اور ظاہر ہے کہ تم بھی اس خدا کو ماننے والے نہیں ہو جس کی کو میں مانتا ہوں تو گوہ ہے کہ دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا تو گوہ ہے کہ پتا چلا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے توحید کے اوپر اتنے مستاقم اور مضبوط تھے کہ مشرقین اپنے شرق پر اتنے مضبوط نہیں تھے وہ آپ کی استقامت کے سامنے وہ متزلزل ہو گئے اور چھے میں نے اپنے شرق کو چھوڑ کر توحید اختیار کرنے کو تیار ہو گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لہمہ بھی جو وہ اپنی توحید کو چھوڑ کر شرق کے طرف جانے کو تیار نہیں ہوئے یہاں تک کہ فرما دیا لکم دینوں کو ولیہ دین ایمانی شراکت ہوگی اگر توحید حق کو نہیں مان ہوگے تو پھر کسی قسم کا کوئی سمجھ ہوتا نہیں تو گوئے کہ اس سے میں استقامت جی ایمان کی یہ بتلائی گئی ہے اور عبدیت کا عالی مقام بتایا کہ ظاہر ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرقین کے مقابلے میں اس معبود برحق کی معبودیت کو واضح کر رہے ہیں اور اپنے عبدیت کاملہ کا اظہار کر رہے ہیں اس لئے آپ سے بڑھ کر عبدی آزم کون ہو سکتا ہے اس لئے عبودیت کا عالی مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو یہ حقیقت اس صورت میں بیان ہوئی اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اعتقادی شرک پیدا ہونے کا اندیشہ ہو یا اعتقادی امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جو آج کی نظریاتی دنیا کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر مضخری ایمان کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں شرکیاں تصورات پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسے ملہدانہ قسم کے نظریات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے لئے اس صورت میں بڑی تاثیر ہے اس کا سب سے اچھا آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر میں ماں کھانا جب پکاتی ہیں تو صبح کا کھانا اور شام کا کھانا اس کے اوپر یہ سورجیاں تین مرد پر پڑھ کے دم کر دیا کریں گھر میں بچے کھائیں بڑے کھائیں وہ انشاءاللہ کسی قسم کی قلبی مرض کا شکار نہیں ہوں گے اور آج آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر بچے جو کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کے اسلام کے بارے میں ان کو شباط پیدا ہو جاتے ہیں اعتقادی طور پر وہ شرکیت بیدت کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کے لئے بڑی تاثیر ہے تین مرتبہ جو ہے وہ کسی ایک ٹائم کے کھانے پر دم کر دیا کریں اور آسان طریقہ جب کھانا پکائیں تو تین مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ کھانے پر پھوک دیا کریں انشاءاللہ جو کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دل کی ہر مرض سے محفوظ رکھیں دل پاکیزہ رہے گا اور دین اسلام پر مستاقم رہے گا ایمان قوی رہے گا اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کی دنیا میں اور دوسرا فیدہ ہے کہ اگر کسی کی حاجت کوئی ضرورت ایسی پھسیوی ہے جو حل نہیں ہو رہی اس کے لئے اتوار کے دن تلو شمس کے وقت جب سورج تلو ہو رہا ہے اتوار کے دن اس وقت یہ سورج سات مرتبہ پڑھے سات مرتبہ پڑھے اولا کہ تین مرتبہ دور دے ابراہیمی یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو کیسی بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ پورا کر دیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مختلف بلاؤں کے اندر مبتلا ہے مصیبتیں ہیں بلاؤں ہیں مالی تنگیاں ہیں بعض ایسے گھرانے خاندان ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے ہی آفتیں ہیں اور وہ آفتیں ہٹتی نہیں ہیں اور یا یہ کہ نہیں ہیں ڈر ہے کہ یہ آفتیں مصیبتیں بلاؤں ہیں کبھی لپڑ نہ جائیں تو ان کو چاہیے کہ روزانہ ایک سو ایک مرتبہ عشاء کے بعد یہ صورت کافرون پڑھا کریں اول آخی گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ یا میشہ اس کا ودرک کے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی بلاؤں اگر موجود ہے نہیں رہے گی اور کوئی آنے والی بلاؤں بھی یہ ہے کہ اگر بچہ روتا بہت ہے بعض بچے بلا وجہ بہت روتے ہیں کوئی ایسی تقریف سمجھ میں نہیں آتی دوہ دے دی سب کوئی نیند کی بھی دوہ دے دی نیند بھی نہیں آتی اس کو روتا ہے روتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ تین مرتبہ روزانہ یہ سورج جو ہے وہ باوضو حالت میں پڑھ کے بچے پہ دم کریں دونوں کانوں میں زور زور سے تین پھونکے مار دیں چیرے پہ پھونک دیں ہاتھوں بھی دم کر کے چیرے پہ ہاتھ مل دیں بس تو یہ جو ہے وہ سات دن اگر کر لیں کسی بھی قسم کا بچہ رونے والا ہو اس کو تسکیر ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کالو کی بچہ جو ہر وقت روتا رہتا ہے بغیر وجہ کے بالکل ہے یہ اس کے لیے بہت تاثیر ہے تو اس سے فائدہ ہوگا یہ تو سورج کافر ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی شخص جو وہی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصر کروں لیکن حالت یہ ہے کہ وہ نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ روزے میں عبادت میں سستی ہے تو سستی جو عبادت کی اس کو دور کرنے میں اس کی بڑی تاثیر ہے اور آج یہ ایک ایسا مرضے کا ہر ایک کو لگاوا ہے یہ تو ہر ایک کی ظہورت ہے تو گیارہ مرتبہ اور زانہ یہ سورج کافروں پڑھ کے اپنے بندر پر دم کریں اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ اکیس دن کے اندر جا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کی توفیق دے دیں اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ فجر کی نماز کے بعد اگر یہ آدمی روزانہ گیارہ دفع پڑھ کے دم کر لے اپنے اوپر تو سارا دن بس بلکو سارا دن عبادت بلکو ہر روز کی عادت بنا لیں بلکو بنا بہت آسان ہے وہ بڑی سورت نیچے آئیتیں ہیں جنہاں گیارہ دفع وہ مشکل کامی نہیں تھی اور جہاں تک یہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے ایک اس کا مطلب ہے کہ یہ منافقین اور کفار کے ساتھ یہ اس کا مقابلہ دشمنی ہوگی اور ان پر اللہ تبارک و تعالی اس کو فتح دیں گے یعنی اس سے مقالمہ ہو یا وحسے کو مقابلہ ہو لیکن یہ کفار و مشرقین پر حاوی ہوگا اور ایک اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے ایمان کا استقام عطا کریں گے دنیا میں نہیں کیونکہ توفیق ہوگی اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی صاحب ایمان اس کو اٹھائیں گے کہ ایک مطلب یہ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے کفر اور شرک اور بیدت کی حوالے سے کسی قسم کی بیدت کے اندر مبتلہ نہیں ہوگا ہاں بھلے بیدتی لوگوں کے اندر رہے بھلے مشرقوں کی بستی میں رہتا ہو لیکن یہ اپنی توحید سے ہٹے گا نہیں اللہ اس کو توحید پر ایمان پر اس کو موت دیں گے یہ اس کے لئے بشارت بہت خوب بہت حضرت یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت مجھے ہے ہم سب کو ہیں تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے چاہے فجر کے وقت کریں چاہے دن میں کسی بھی وقت کریں بس ایک دفعہ کر لیں گیارہ بات اگر یہ بات اگر ایسی ہو جائے تو کتنی آسانی ہو جائے ہم ہر وقت ہماری دعا ہے کہ ہم نماز صحیح پڑھ سکیں وقت پر پڑھ سکیں اور ایسی بہت سے چیزیں لوگ چاہتے ہیں کرنا لیکن کر نہیں پاتے تو یہ کرتے ہیں تو مضبوطی ہو جائے اور اپنے بچوں کے مضبوطی کے لئے کھانے کے اوپر دم کر کے کھلا دیں ان کو سب کھا لیں تو یہ واہ واہ سبحان اللہ حضرت بڑی ایمان افروز بات ہے اور آسان بات ہے اور یہ تو ہماری نماز میں ہر وقت پڑھنے والی صورت ہے تو سب کو یاد بھی ہے آسان بات ہے دیکھتے ہیں کہ کون ہیں فون لائنز پر کال لینے کی کوشش کرتے ہیں پہلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یوران اے ہلو ہلو اسلام علیکم مبارکم اسلام مفتی صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں دروازے دیوارے اور چھتے وغیرہ کرتی ہیں تو آپ نے مجھے پڑھا ہی بتائی تھی تو وہ پہلے سے کام ہو گئی تھی پھر میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑا ویسے ہی کھڑکتی ہیں دیوارے دروازے ویسے ہی کھڑکتے ہیں تو اس کے لیے مجھے پڑھا ہی بتا دی جی بہت شکریہ ماشاءاللہ پہلے آپ کو فائدہ ہوا اس کا اللہ تبارک و تعالی اور نفع آپ کو پہنچائے اب آپ ایسا کریں سورت المعارج سورت المعارج جو ہے یہ ارزانہ تین مرتبط تلاوت کر کے پانی پر دم کریں پانی گھر میں چھڑکیں اور یہ دو درک فونک دیا کریں اور یہ گیارہ دن پبندی سے آپ کریں گیارہ دن کر کے پھر مجھے بتائیں کہ کیا فرق پڑا انشاءاللہ اللہ کے رحم سے ہر طرح کی یہ شفا اور آفیت ہو جائے گی بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یور آن ایئر ہلو ہاں جی جی فرمائیے ہاں جی اسلام علیکم مالیکم سلام جی حضرت صاحب میں نے آپ سے دو ویک پہلے آپ سے میں نے ایک قویسن پوچھا تھا کہ میری بیٹی نے گھر لینا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی برا خواب دیکھ لیتی تو وہ صبح کو اس کے ساتھ کوئی برا ہو جاتا ہے تو دوسرا گھر کے لیے آپ نے بنی اسرائیب کی آیت نمبر ایٹی بتائی تھی تو وہ تھوڑی لمبی ہے ایک سو ایک دفعہ آپ نے کہا تھا پڑھنی ہے آپ کو یہ بلیت دوبارہ بتا دیں جی شکریہ آیت بھی ہے تو آیت تو کوئی لمبی نہیں ہے ایٹی نمبر آیت جو چھوٹی سی آیت ہے اتنی سی آیت ہے ایک سو ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو فوٹی ون ٹائم پڑھ لیں زور کے بعد یا عشاء کے بعد دونوں میں کوئی ایک ٹائم رکھ لیں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی تو یہ پڑھنی ہے تو فوٹی ون ٹائم کر لیں آپ ایک سو ایک دفعہ کے زیادہ لمبی لگ رہی ہے ورنہ جو دوسرا وظیفہ شروع کر لیں مغرب کے بعد اکیس مرتبہ سور وزدعہ پڑھنی ہے سور وزدعہ اکیس مرتبہ اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی ابراہیم یا نماز ولا دروش یہ پڑھنا ہے اور یہ سیونٹی ون ٹائم کی نیز سے شروع کر لیں انشاءاللہ آپ کے گھر کے جو معاملاتیں آسان ہو جائیں گے بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم جو رونیر والاکم اسلام میرا نام محمد جرار حسن ہے میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں میرا ڈاکٹر مفتی منیر احمد اکون صاحب سے ایک سوال تھا میرا سوال تھا کیا مذہب اسلام میں رزق حرام کا معنی کفر ہے یا نہیں بہت شکریہ ماشاءاللہ جرار حسن صاحب آپ انگلینڈ سے کال کرتے ہیں اور آپ کی محبت ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو کال بھی مل جاتی ہے مستغر ہمارے ویور ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم و معرفے سے آپ کو نفع پہنچائے آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے کہ رزق حرام جو کمانا اسلام کے اندر کیا کفر ہے اصل میں رزق حرام کمانا جو کفر تو نہیں ہے اگر اس کو حرام کو حرام سمجھتا ہے پھر کماتا ہے یہ کہہ کہ یار مجبوری ہے یا یہ کہہ کہ یار یہ کاروبار اچھا چلتا ہے یہاں کے دنیا میں اس لئے کماتا ہے تو اس لئے کمار تو وہ گناہ کبیرہ ہے وہ جو کفر نہیں ہے گناہ کبیرہ ہے جو اس کی توبہ بھی کرنی چاہیے اور ایسے جو ہے حرام حامدنی انکم سے جو ہے اجتناب بھی کرنا چاہیے ایسے کاروبار کو جو ہے وہ حلال میں بدلنا چاہیے لیکن اگر اس حرام کمانے کو حلال سمجھے اور یہ کہہ کہ بھئی یار یہاں چلتا ہے سب کوئی حلال حرام کی بات دیئے شریعت وریعت کی کوئی بات نہیں ہے تو اس حرام حامدنی کمانے کو حلال سمجھ کے کماتا ہے یہ قرآن میں بتایا کہ کفر ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذابطہ بیان کر دیا کہ حلال کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال سمجھنا فرمائے کہ یہ کفر ہے لہذا چونکہ حرام کو حلال سمجھ کے کمارا ہے کہ وہ حرام کو حرام سمجھ کی کرتا ہے اور اید و در کی مجبوریاں اور وجوہات اور ریزنز پیش کر کے وہ حرام یہ کاروبار کر رہا ہے اس صورت میں گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے کافر نہیں ہوگا بہت خوبی حضرت یہ فرمائیے کہ جو لوگ مجبور ہیں ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے بچے ہیں فیملی ہیں کام بھی کرنا ہے اور انہیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کام میں کچھ نہ کچھ خرابی بھی ہے تو وہ اس آمدنی کو لے بھی لیں اس کو کیسے حلال بنائیں وہ اس آمدنی کو کیا صدقہ دیں کہ یہ حلال ہو سکے کیا ایسا ہو سکتا ہے پہلی بات تو کہ دیکھی جائے کہ مجبوری کا کیا لیول ہے اور یہ تو وقت کے جو بھی ان کے مفتی اور علماء اکرام یہ تائین کریں گی کہ ہاں واقعی مجبوری ہے کیونکہ ایک عام آدمی ایک چیز کو مجبوری سامنے بیٹھتا ہے لیکن شریعت بھی اس کو مجبوری کہتی ہے یا نہیں یہ پہلے ڈیاغنوز کرنا پڑے گا اور پھر شریعت اگر اس کو مجبوری کہتی کہ ہاں واقعی مجبور ہے تو پھر شریعت کہے گی ٹھیک ہے یہ معذور ہے مجبور جہے وہ جگہ کہ معذور ہے اور معذور جہے وہ اللہ کیا معخوض نہیں ہوتا تو بس یہ توبہ استغفار کرتا رہے ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی کہ مافی ہو جائے باقی رہا وہ حرام آمدنی جو آ رہی ہے اب اس کا کیا کریں اس کی تدبیر جب بعض علماء نے یہ قرار دیا ہے کہ جتنی آمدنی حرام آ رہی ہے وہ اتنا جو ہے وہ کسی غیر مسلم سے قرض لے لیا کرے میں دس ہزار ڈالر آتا ہے تو کسی غیر مسلم سے سیٹنگ کر لے دس ہزار ڈالر اس سے قرض لے لیا کرے اور قرض کو اپنے کھانے پینے کے اندر استعمال کرے اور وہ دس ہزار جو ہے وہ اس کو قرض میں لٹا دیا کریں اس طریقے سے جو ہے کافیت تک تخفیف ہو جاتی ہے کیونکہ قرض کے ذریعے سے آپ نے جو لیا ہے وہ قرض بلکہ حلال ہے اور غیر مسلم سے قرض حلال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہود سے لیا کرتے تھے قرض تو ان کی آمدنی کچھ بھی ہو اس سے آپ کو کوئی بحث نہیں ہے لہذا وہ حلال ہو جائے گا البتہ آپ کی جو آئی ہے وہ آپ اس کو قرض دے دیا کریں تو یہ ایک تدویر ہے اس سے جو ہے گھر کا کھانا پینے بھی حلال ہو جائے گا باقی توبہ استغفار کرتے رہیں تاکہ یہ عمل جو کیا جا رہے اس کی کل کو پوچھنا ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوب اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم یورانیہ جی والے بہت سلام میرا بہت سلام مفید صاحب کو اور آپ کو میرا ایک سوال تھا میں پوچھنا چاہیے تھے ہر خواب کی کیا ایک تعبیر ہوتی ہے یا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کے پریشان کن خیالات ہوتے ہیں اور ان کے ایسی کوئی تعبیر یا مطلب نہیں کلتا بس اتنا ہی سوال تھا بہت شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے خواب اس میں تین طرح کی ہیں ایک خواب تو رحمانی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے غیب کے پردے کی طرف سے کوئی چیزیں جو ظاہر کر دی جاتی ہیں انسان پر وہ رحمانی خواب ہوتے ہیں ان کے باقیدہ تعبیر ہوتی ہے تعبیر ہوتی ہے کوئی بشارت ہوتی ہے کوئی تنبی ہوتی ہے کسی طرح اشارہ مقصود ہوتا ہے اور دوسرے شیطانی خواب ہوتے ہیں کہ شیطان تصرف کرتا ہے شیطان جو انسان کو خواب کے اندر آکے پریشان کرتا ہے مختلی شکلیں بنا لیتا ہے مختلی صورتوں میں آتا ہے سوائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ شبی مبارک ہے باقی کسی کی شبی میں آ کر جائے وہ کوئی بھی دھوکہ اور تکلیف دے سکتا ہے یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں ظاہرہ اس کے بارے میں حدیث میں یہی ہے کہ اگر آنکھ کھل جائے تو پھر عوض باللہ من شیطان رجیم پڑھ کے الٹی طرف تین دفعہ تتکار دیا کرے تو وہ شیطانی خواب ہے اور تیسرے ازغاس و احلام ہوتے ہیں دن بھر کے پریشان خیالات ہیں وہی خواب کے اندر انسان کو محسوس ہوتے ہیں کہ انسان بھوکا سویا ہے بھوکا سو رہا خواب کے اندر کھانا کھا رہا ہے تو کوئی ہے کہ وہ بھوکی جو ہڑک تھی وہ خواب کے اندر وہ کھانے کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے کہ انسان کھانا کھا رہا ہے یا کھانا کھانی کوشش کر رہا ہے پیاسا سویا ہے تو خواب میں پانی رونڈتا پھرتا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی کیونکہ دن بھر کے پریشان خیال ہوتے ہیں اس لئے جو معبر ہوتا ہے تعبیر کا مہر اس کو خواب بتایا جاتا ہے وہ پھر تعین کر لیتا ہے کہ یہ خواب یہ پریشان کون خیالات ہیں یا شیطانی کوئی اثر ہے یا واقعی رحمانی خواب ہے اس کے اندر کو بشار دیا تم بھی ہے وہ اس کے مطابق پھر تعبیر دیتا ہے بہت خوب حضرت جو پچھلا سوال تھا آمدنی کا جائز اور ناجائز آمدنی کا اس کے حساب سے ایک سوال اور آگیا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ جو جیسے کسی سے قرض لے کہ اپنے خراجات مہینے کے پورے کریں اور بعد میں قرض لوٹا دیں تو اگر یہ قرض کریڈٹ کارڈ پہ لیا جائے اور کریڈٹ کارڈ سے اپنے تمام خراجات گھر کے پورے کیا جائیں اور مہینے کے آخر میں جب آمدنی آئے تو کریڈٹ کارڈ کو پی کر دیں اور بات ختم ہو جائے تو کیا یہ جائز ہو جائے گا یہ بھی اچھا سوال ہے بلکہ کریڈٹ کارڈ چونکہ وہ بھی ایک کمپنی ہیں اس کمپنی سے آپ جو کریڈٹ کارڈ سے لیتے ہیں لیکن آپ اس کریڈٹ کارڈ میں یہ ضروری ہے کہ پھر اس کے اوپر سودھ نہ لگنے لگے 30 دیز کے اندر جو ہے چارج کارڈ کی در اس کو استعمال کریں تو بلکہ کریڈٹ کارڈ سے آپ قرض لے سکتے ہیں اور وہ جو آمدنی اس کو کریڈٹ کارڈ کی کمپنی کو ادا کر سکتے ہیں حضرت وقت ہمیشہ کی طرح تیزی سے گزرتا جاتا ہے پہلی بریک کا وقت آگیا ہے چھوٹی سی بریک پر جائیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی